ہائی گائچ کیسے آپ سب لوگ آئی ہو کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی بجے سام کے پانچ اور ہم نکی جیل دیکھ لیے اور اب ہم جا رہے ہیں دیل وڑا جین مندر جو ماؤنٹ ابو میں ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پورا پہاڑی راستہ ہے بڑا سنبل کی چلانا پڑتا ہے یہاں پہ اور کافی بیڑ بھی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنے اچھی ہریالی ہے یہاں پہ بہت سارے پیڑ ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے یہ پاڑوں پہ پیڑ ہے اور پاڑوں پہ یہی راستہ ہے پورا ماؤنٹ ابو پاڑ ماؤنٹ ابو یہ اس پہ دے کا نام کیا ہے سنجیونی دیکھو یہ نا ایسے ہوگے پھر ہرا ہو جاتا ہے تو کٹی دے رکھتے اس کو پانی میں چوار سکتے ہیں ایک دن چوبیس گھنٹ آج چوبیس گھنٹ اور پھر ایسا جو وہ اوپر والا ہے لاسٹ والا بھائیہ لاسٹ والا بھی اس سے بڑا ہوا یا دو تین ہے وہ بنا ہوا دو تین بنا کے دو چار بنا کے پھر یہ رکھتے ہیں تو یہ ایک اتنے کا ہوگا بیس روپے گا چین یہ گھو والا ہے اس میں کتے بڑا ہے چین پیس یہ سنگل پیس ہے یہ بھی چین پیس پانی میں رکھتے ہیں بڑیا تھا یہ یہ لیلوڑا جین مندر دے گئے دیگمبر جین مندر درمشال ہے نا یہ تو درمشال ہے نا یہ تو پہلے کھانا کھائی گیا پہلے مندر جلے گی مندر جلتا ہے درمشال ہے یہ جو پہلے کھائی گیا بریے کا بریے کا یہ نریانا دائی کا یہ کہتے ہیں اچھا وہ اوپر ہے نا یہ کیا بنی ہے اندبو یہ دیکھو یہ کیا بنی ہے وہ کی ڈیزائن کیا ہے بریے کا بریے کا ابھی جو دیلوڑا جین مندر تھا وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی باقی تین چار جگہ اور بچیں ماؤنٹ ابو میں نکی جل بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ابھی سام ہونے کو آئی یہ تھنڈ بھی لگ رہی تھوڑی تھوڑی اور کافی اچھا لگ رہے ہیں ہم کوئی ہوتل میں نہیں جائیں گے جین بھوزنالے میں جا رہے ہیں یہ ہی دیلوڑا جین مندر کے اندر ہی ہے اور دیکھیں کافی اچھا لگ رہے ہیں اور لو آپ کا خون ہی دیلوڑا جین بھوزنالے کھانا کھانے کے لیے اور ابھی تھوڑی دیر باہر بیٹے ہیں اور یہاں بیٹھ کے آپ کو کیسا لگ رہے ہیں کافی فارڈ بار دیکھ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں مانچ اچھا بیٹھ پر جو ہے کودھ رہے ہیں تو بھوزن کے پرتک شاہ رہی ہیں یہاں سے بھی وہ اچھا کافی اچھا آ رہے ہیں اور یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے یہی دیلوڑا جین مندر ہے جو وائٹ کلر کا یہاں دیکھ رہا ہے تھوڑا ملتا ہے اب صبح بھی ہم نے ناستہ وہیں کیا تھا جہاں ہم رہتے ہیں اور ابھی ہم کھانا بھی جین بھوزنالے میں کھا رہے ہیں اور کافی اچھا ملتا ہے فریش ملتا ہے اور گرما گرم کھانا ہم ملتا ہے اور ابھی کھانے میں دو سبجی دال اور گرما گرم چھپاتیاں بوجن کرنے کے بعد ہم سیدھا آئے تھے سنسیٹ پوائنٹ اور یہاں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں تو کل ڈیسائیڈ گیا ہے کہ کل جلدی آئیں گے سامنے کو اور پھر یہاں سے ہم باہر سے ہی جانے کا سوچا کافی زیادہ بھیڑتی تو تھوڑے دیر ہم رکھ گئے گاڑی پارکنگ کی بھی جگہ نہیں تھی پھر یہاں گرما گرم موپلی لی میں نے تھوڑے دیر ٹائم پاس کے لیے اور یہاں دیکھ سکتے ہو آپ بیڑ کتنی زیادہ ہے اور سب لوگ سنسیٹ پوائنٹ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور جو بھار کھڑے وہ لیٹ ہو گئے ہیں ہماری طرح اور باقی اس کا ٹائم ہو گیا ہے وہ پانچ تریپن تک یا پانچ پچ بن تک لاشت رہتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے اور ابھی ہمیں ہوتل بھی دیکھنی ہے ہم دونوں ہوتل دیکھنے جا رہے ہیں اور آج پھول تھی ساری ابھی ہم ہیں ماؤنٹ آبو میں سنڈے اور سٹرڈے کو ساری ہوتلیں پھول رہتی ہیں اور ابھی ہم پانچ چھے ہوتل میں جا کے آگئے ہیں فائنل ہم نے ہوتل دیکھ لیے اور ابھی ہم روم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی روم اسی ہوتل میں کھالی ملے ہے جو ہمارے لیے ہی تھا سائیت کیونکہ ہم پیچھے جا کے آئے ہیں ساری ہوتلیں پھول ہیں کیونکہ آج تھا سنڈے اور سٹرڈے تو بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ پھول رہتی ہیں ہوتلیں سب بغیرہ تو یہ روم کافی اچھا لگا اور پھر ہم نے یہ ابھی ہم آئے روم دیکھنے کے لیے اور ابھی یہ فائنل دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے یا نہیں اور ہاں ہم نے کر لیا تھا فائنل اس ہوتل میں روم اور کافی رات ہو گئی تھی اور گھمتے گھمتے ہی ٹائم نکل گیا تھا پھر آس بین کر رہتے ہیں یہاں پہ فارمالٹیز اور کافی اچھا کافی بڑا ہوتل تھا اور ایک سنگل روم تھا یہاں پہ کھالی اور پھر ہمیں مل گیا تھا وہ اور آج کا پورا دن گھمتے ہوئے نکل چکا ہے کافی اچھا ٹائم نکلا تھا آج کا اور یہاں بات کر رہتے ہیں ان سے اور یہی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اس لیے کافی بھیڑ رہتی ہے اور چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کریں جتنا ہوسے کے سیئر کریں اور مل ٹائ bear ڈی؟ دخونے دخونے دخونے